ڈیلی سے میرے ساتھ جن رہے ہیں ڈیس کے جانے مانے سینئر جنرلسٹ عجید دوبیڈی جی اجید دوبیڈی یہ اچھرچہ ہم کرنا چاہتے ہیں انڈیا ایلائنس کی کیونکہ انڈیا ایلائنس کا نرمان جس تیجی سے ہوا شنوات تو نیتیز کمار نہیں کی تھی لیکن ایسا لگ رہا ہے یہ میدان سے باہر ہوتی جا رہی ہے انڈیا ایلائنس کیونکہ گتی بیدھیاں کم ہو گئی ہیں تالمل ہو نہیں رہا ہے نیتیز کمار جنہوں نے بنیاد دی تھی تو وہ بھی کس طریقے سے ناراجگی اپنا پرکت کر دیتے ہیں کل آپ نے متیہاری میں دیکھا ہی کہ انہوں نے بھاجپا کے نیتاؤں کے سامنے کہا دیا کہ آپ کے ساتھ رشتے تو ہمارے تاعمر رہیں گے ہیں چلیے اس پر ان کا صدھار بھی آ گیا کہ ہم نے نیچی رشتوں کی بات کی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کانگریس کے پتی جو مند میں ہے وہ کر رہے ہم نے کانگریس کی کندر سرکار کو کہا تھا نہیں ہوا کندر میں جب مودی کی سرکار آئی تو اس نے کر دیا ادھر اکھیلے سے یاد ہو سماج باری پارٹی کے مکھیا وہ بھی کہا رہے ہیں انہوں نے کل بھاجاب تک کہا دیا کہ جب راجیوں میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے آپ مجھے جیتی ہوئی سیتے نہیں دے سکتے ہیں جہاں ہم دوسرے اسطحان پر رہے وہاں سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر دیش میں سمجھوتا کس بات تو بیہار کی چالیس سیتے اتھا پریس کی اسی سیتے ایک سو بیس تو ایسے ہی ہو جاتی ہے اور بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ممبئے کے بعد بلکل چہل قدمی دکھائی نہیں پر دے یہ کہاں باتیں ہو رہی تھی چار سو سیتوں پر ہم ون ٹو ون لڑائی کا بلکل تیار فارمولا ہے لیکن کچھ سیڈنگ پر بات ہو رہی ہے تو کیا ایسا لگ رہا ہے کہ راحل گانڈی راجیوں کے چنو میں اتنا فسے ہیں یا دوہزا چوبیس کے چنو میں وہ پچھتے چلے جا رہے ہیں موڈی پھر سے آگے جا رہے ہیں کیونکہ انڈیا الائنس میں سب کچھ ٹھیک سا چلتا وہ دیکھ نہیں رہا ہے یہ انڈیا الائنس کی اگر اوبرال بات کریں گے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ تیس اگست اور ایک ستمبر کو جو مومبئی میں بیٹک ہوئی تھی جو تیسری بیٹک تھی اس کے بعد کوئی بیٹک نہیں ہوئی ہے اس کے بعد کوئی اس طرح سے پورے بیپکش کی بیٹک نہیں ہوئی ہے گٹ بندھن کی بیٹک نہیں ہوئی ہے کارڈینیشن کمیٹی کی ایک بیٹک جرور تیرہ ستمبر کو ہوئی تھی شرط پوار کے گھر میں بیٹک ہوئی اور اس میں سیٹ سیرنگ کو لے کر کے کچھ باتیں ہوئی اور کچھ اور اسٹریٹیجی کو لے کر کے چرچہ ہوئی تھی حالانکہ اس میں کیا ہے کہ جو کارڈینیشن کمیٹی ہے اس میں جیانے سورجی زیادہ تر نیتا ایسے ہیں جو اپنے دم سے فیصلہ نہیں کر سکتے جو نیتا کر سکتے ہیں اس طرح کے چار ہی پانچ نیتا اس کمیٹی میں ہیں کارڈینیشن کمیٹی میں جو اپنی پارٹی کے طرف سے اب خود فیصلہ کر سکتے ہیں باقی لوگوں کو وہاں سے اٹھ کے جانا ہوگا اپنے پارٹی آلہ کمان سے منجوری لینی ہوگی جیسے کانگریس کے طرف سے ایک ایسی وینو گوپال ہیں تو وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں ایسے بہت سارے نیتا ہیں سنجیج ہاں اس بیٹھک میں شامل ہوئے تھے تو سنجیج ہاں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں جی ڈیو کے بیہاف میں ان کو منجوری لینی ہوگی پارٹی آلہ کمان سے لالان سنگھ جاتے ہیں تب بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے اکیلے ان کو بھی نیتیش کمار سے بات کر نہیں ہوتے تو یہ استطیق ہے اس کی ابھی اس کے بعد کوئی بیٹھکنوئی تیرہ ستمبر کے بعد سے اور آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں اگر بیس اٹوبر کو تو یہ سوا مہینے ہو گئے کوئی حل چل نہیں ہے تو اس کا کارن یہ ہے کہ ابھی پانچ راجیوں کے ویدھان سوا چناؤ چل رہے ہیں اور ان پانچ راجیوں میں کانگریس کا بہت کچھ ہے سٹیک پر لگا ہوئے بہت کچھ دعاو پر لگا ہوئے ہیں کانگریس پارٹی کے باقی جو بندھن ہے اپوزیشن کا انڈیا جو الائنس ہے اس میں سے کسی دوسری پارٹی کا کچھ بھی دعاو پر نہیں ہے ان پانچ راجیوں میں جو کچھ بھی دعاو پر ہے وہ کانگریس کا ہے اور کانگریس اگرم جی جان سے ان پانچ راجیوں کے چناؤں کو لڑ رہی ہے تو ایک تو یہ بیاسطتہ ہے کانگریس کے بیٹھک نہیں ہوگی لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کانگریس ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ان پانچ راجیوں میں اس کی پر فورمینس بہت اچھی ہوگی وہ کافی اچھا ہو سکتا ہے کہ کانگریس کے نیتا بھی سوچ رہے ہیں جیسا راحل گاندھی نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ہم چار راجی جیت جائیں یا پانچوں راجی جیت جائیں تین راجی تو جیتنے کا کانگریس کے نیتا دعویٰ کر رہے ہیں جب بھی ان آپ چاریک باتچیت ہوتی ہے جو ان کا ان کا سروے ہے تو کانگریس چاہتی ہے کہ جب ان پانچ راجیوں کے نتیجے آ جائیں کانگریس بھروسے میں اب ہوتا اتنی بشواس میں ہے کہ ان چار راجیوں کے پانچ راجیوں کے نتیجے آ جائیں اور ہم جیت جائیں تین راج میں یا چار راج میں سرکار بنا لیں اس کے بعد جو بیٹھک ہوگی انڈیا کی اس میں ڈیسائیڈنگ فورس جو ہے وہ کانگریس پارٹی ہو تو کانگریس اس وجہ سے چیزوں کو ٹال رہی ہے کہ الائنس کا فیصلہ ہو رنیتی کا فیصلہ ہو پرچار کی بات ہو سنیوجک نیوک کرنے کی بات ہو سیٹ بٹوارے کی بات ہو جس کے لیے ممتاب انرجی نے تیس اکٹوبر کی ایک ڈیڈلائن تیہ کر دی تھی کہ تیس اکٹوبر تک سیٹوں کا بٹوارہ ہو جانا چاہیے لیکن کانگریس نہیں چاہ رہی ہے اور اس لیے نہیں چاہ رہی ہے کیونکہ ابھی وہ بہت بڑیہ بارگین کرنے کی استطیق میں نہیں ہے کانگریس ابھی بہت مولباؤ نہیں کر سکتی ہے کانگریس ابھی کمجور ویکٹ پر ہے اگر کانگریس پانچ رجوں میں اچھا پرفارم کرتی ہے اس کی سرکار بن جاتی ہے تین چار جگہ اس کی سیٹیں اچھی آ جاتی ہیں تو وہ بہتر استطیق میں ہوگی بارگین کرنے کی کانگریس نے یہ سوچ کر کے اس سٹیٹیجی کے تحت اس بات کو ٹلوائیا ہوا ہے تمام ریجنل پارٹی جو ہیں وہ چاہ رہی ہے کہ باتچیت ہو جائے سیٹیں تائے ہو جائیں کون سی سیٹ ہوگی اور کتنی سیٹ ہوگی کیونکہ ان کو جو بھی ریجنل پارٹی ہیں جیانی سوار جی آپ نے سماجوادی پارٹی کی بات کی اور ابھی ہم نے ترنمول کانگریس کا کہا شرط پوار بھی لگاتار چاہ رہے تھے ڈھاکرے بھی چاہ رہے تھے کہ ہو جائے کیونکہ ان پارٹیوں کا آدھار ایک راجی میں ہے ان کی جو بھی جمع پونجی ہے پولٹیکل کیپٹل ہے وہ ایک سٹیٹ کا ہے اور یہ چاہ رہے گی جلدی سے جلدی ہو جائے تاکہ وہ اپنے سٹیٹ میں مہنت کر سکے کانگریس کا پورے دیش میں ہے تو کانگریس اگر اس نٹی گریٹی میں ابھی چلی جاتی ہے پانچ راجیوں کے چناؤ نتیجے آنے کے پہلے تو اس کو دکت ہوگی وہ پوزیشن کی پارٹی کا اپرہنڈ ہوگا وہ اس سے زیادہ سیٹیں مانگیں گی ہر جگہ پارگینی ہوگی اور ابھی اگر بیٹھاک ہوتی آپ سوچئے کہ ابھی ان سٹیٹ کی سیٹیں بٹ رہی ہیں جن راجیوں میں چناؤ ہے اور اس سمعہ اگر انڈیا کی بیٹھاک ہوتی اور ستائیس اٹھائیس پارٹیوں کے نیتہ بیٹے ہوتے اور وہاں کوئی ریزنل پارٹی ٹکٹ مانگ دیتی راجستان میں اور مدھیپردیس میں اور اس کی شرط رکھ دیتی وہاں کی پہلے آپ راجستان اور مدھیپردیس کی ٹکٹ کا فیصلہ کریے تب ہی ہم لوگ سبھا کے لیے آپ کے ساتھ ہیلائنس کی بات کریں گے تو یہ ایک embarrassment کی استطیق ہو جاتی شرمند کی استطیق ہو جاتی نہیں وہ ٹھیک ہے جیل جی وہ ٹھیک ہے لیکن آپ یہ سمجھیں آپ نے کہا پانچ راجیوں میں تین راجیوں میں یا چار راجیوں میں کانگریسی سرکار بند سکتی ہے کانگریس کا اپنا پرمانوان کارا ہے لیکن دو ہزار چور بیس کا جو چناؤ ہوئے پورے دیس میں کھیت جوترا ہے اور یہ جو پانچ راج ہیں وہاں کانگریس کا پربت تو ہے وہ کہیں ساسن میں ہے کہیں دوسرے نمبر کی پارٹی ہے لیکن جیسا آپ نے کہا تی ایم سی کی بات کری بنگال بنگال بیہار چھارکھن مہاراز پنجاب ڈلی ایسے پردیس ہیں جنہیں جیٹے بغیر دیکھیں جب بنیاد ڈالی گئی تھی انڈیا الائنس کی تو یہ بات کری پر تیم مانی جا رہی تھی کہ اگوہ نیٹیس کمار ہے اور انہیں کنوینر بنا دیا جائے گا لیکن نیٹیس کمار کنوینر نہیں بنے اور آج تک کوئی کنوینر ہی نہیں بنا آپ نے خود کہا کہ کارڈینیسن کمیٹی کی بیٹک ہوئی سردپبار کے گھر پر وہاں ویسے لوگ پہنچے جو نرنائک ہیں ہی نہیں تو ادھر دوسری اور بی جے پی بلکل پورے دیش میں پانچ راجیوں کے چناؤں کے علاوہ بھی وہ پورے دیش میں اپنی جمین کو تیار کر رہی ہے سنگھتن کے اس طرح پر اور یہاں پتہ ہی نہیں ہے آپ دیکھی رہے بیہار کی بات کریں کانگریس نے کہا کہ منتی مندل بستار کر دیجئے ہمیں ہمارا حصہ دے دیجئے بات اٹک گئی ایک یا دو ٹھیک ہے کانگریس کی تیاری بیہار میں آپ دیکھتے ہی ہیں کہ آج تک پردیش کی کارشمیتی نہیں ہے ابھیان سمیتی نہیں ہے تو یہ پانچ راجیوں کا چناؤں ٹھیک ہے تادیسک چناؤں ہیں اپنے اپنے راجیوں کے چناؤں ہیں لیکن جو اسٹریل آئے دوزاچ چوبیس کی نیتیش کمار کیا اس بات سے مائوش نہیں ہے کنویینر کا فیصل آپ دیکھیا نہیں نیتیش کمار نیتیش کمار نیتیش کمار نشتی طورپ سے مائوش ہوں گے ان کی پارٹی بھی مائوش ہے اور ان کی پارٹی پہلے دن کی جو پہلی بیٹھک پٹنائے میں ہوئی تھی جون میں اس سمیے سے ان کی پارٹی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ نیتیش کمار کو کنویینر بنا دیا جائے گا یا کارڈینیٹر بنا دیا جائے گا لیکن جب آپ سٹھائیس سٹھائیس پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں تو پولٹیکس اس طرح سے نہیں چلتی ہے ایک پارٹی کے یا ایک نیتا کے چاہنے سے وہاں ڈیسیجن نہیں ہوتا ہے ابھی کیا ہے کہ ابھی بی جے پی کے پاس بڑے سنسادھان ہے بہت سارے نیتا ہیں اور وہ پورے دیش میں گھوم رہے ہیں اور اس لیے لگ رہا ہے کہ بی جے پی کو اپر ہینڈ ہے اگر آپ تھوڑی باریکی سے گیانیسور جی دیکھیں ابھی بی جے پی کے بڑے سہیوگی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تمیل ناڈو میں انا ڈی ایم کے اسے الگ ہو گئی آندھر پردیس میں بی جے پی کو کیا کرنا ہے وہ تیہ نہیں ہو پا رہا ہے چندر باگو نائیڈو کو جیل بھیج دیا ہے جگر مہن کی پارٹی نے اور بی جے پی دونوں ناؤں پر سوار ہے ایک پر جگر مہن کے ناؤں پر ہے دوسرا پر چندر باگو نائیڈو کے ناؤں پر ہے اکالی دل کے ساتھ بی جے پی کی بات ہو نی تھی جو بات نہیں بنی اور ایک دم ان دونوں کے بیچ میں تناؤں پڑ گیا آپ دیکھئے بیہار میں ہی ڈی اے کی دو سہیوگی دو پارٹیاں ہیں چریاک پاسوان اور پسوپتی پارس کے بیچ کیسا جھگڑا لگا ہوا ہے تو جھگڑا دونوں جب آپ 28-30 پارٹیاں انڈیا میں 38 پارٹیاں انڈیا میں تو ان کے بیچ کھینچتان ہوتی رہے گی وہ چلتا رہے گا جب تک کچھ ساری تین ہو جائیں گی تب تک وہ چلتا رہے گا دونوں طرف سے 24 کا چناؤ اب اس لہات سے دیکھیں کہ کانگریس کے نظریے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ کانگریس جو ہے وہ نتیش کمار کانگریس پر ہی ناراج ہوئے موتیہاری میں بھی وہ کانگریس پر ہی ناراج ہوئے ان کو پتا ہے کہ نیتا دوسری پارٹیوں کا تو تمام صدبہ ہوگا تب بھی وہ بنا نہیں پائیں گی وہ تو صدبہ سب کا ہے ان کے پر وہ سب سے ملے جس سے ملے اس نے کہا کہ آپ ہی نیتا ہو جائیے ممتاب اینرجی نے بھی ان کو کہا ہوا ہے اروین کیجریوال نے بھی کہا ہے لیکن وہ لوگ بنا نہیں سکتے ہیں بنایے گی تو کانگریس ہی تو کانگریس وہ بھی ابھی اپنا ایڈوانٹیج کانگریس کیوں گوادے نیتیش کمار کو ابھی بنا کر مان لیجے کہ ابھی تو کانگریس خود ہی بیک فٹ پر ہے کانگریس ابھی کمجور وکیٹ پر ہے کانگریس ابھی ایسی استطیق میں نہیں ہے کہ وہ ڈومینیٹ کر سکے الائنس کو جس سمیں کانگریس الائنس کو ڈومینیٹ کرنے لگے گی اس سمیں نیتیش کمار کو نیتا وہ بنا سکتی ہے آپ یاد کریں کہ NDA میں کیسے ہوتا تھا BJP ڈومینیٹ کرتی تھی الائنس کو اس کی 180 سیٹیں ہوتی تھی اور نیتا کون ہوتے تھے تو جورج فرنانڈی سنیوجک ہوئے شرد یادو ہوئے چندربابو نائیڈو ہوئے تو یہ کب ہوئے جب BJP مجبوط استطیق میں ابھی کانگریس ابھی بنائے گی تو کانگریس کا قد کم ہوگا یہ مانا جائے گا کہ نیتیش نے اپنی طاقت سے نیتیش کمار سنیوجک بن تو کانگریس اس کے لیے یہ کانگریس اپنا دینے کو تیار نہیں ہے نیتیش کمار کو اور اسی ناراجگی میں نیتیش کمار نے وہ بات کہی کل جو موتیہری میں سنٹرل انورسٹی کے پہلے دکھشان سما روح میں انہوں نے کہا آپ کے بھی چینل پر وہ ساری ان کا ویجوال ان کی بائٹس اور انہوں نے موتی کی تو انہوں نے اس نے بات سن یہ تتھیاتمک روپ سے ٹیکنیکل ٹیکنیکل ہی آپ دیکھیں تو اس میں تھوڑی سچائی ہے اور زیادہ یہ بات صحیح نہیں ہے اس میں تتھیاتمک روپ سے یہ بہت صحیح بات نہیں ہے جولائی دو ہزار بارہ میں مانو سنسادھن منترالے نے جس سمیہ کپل سب منتری تھے انہوں نے دو کنڈری وشوی دیانیوں کی منجوری کر دی تھی بیہار یہ جو چل رہا تھا وہ چاہتے تھے کہ گیا میں بنے کیونکہ گیا میں سنٹرل انٹرنیسٹل ائرپورٹ ہے اور کنیکٹیویٹی ہے پٹنا کے نزدیک ہے فیکلٹی کو جانے میں جو سنٹرل انورسیٹی کے حساب سے جو فیکلٹی ہونی چاہیے لیکن انورسیٹی کو آپ سنٹرل انورسیٹی کا درجہ دی اور پردھان منتری نے نہیں دیا اس سمئے انہوں انورسیٹی کا announce کیا وہاں سے ہم انورسیٹی of excellence بنائیں گے اب آپ سوچیں بھارت کی سب سے پرانی انورسیٹی ہے پٹنا انورسیٹی اور اس کو انورسیٹی کا درجہ نہیں دیا جو انورسیٹی of excellence کا announcement ہوا اس میں سے 3 4 ایسے ہیں جن کے نیو بھی نہیں پڑی جمین یں لی گئی ہیں پتہ نہیں کیا ہوا چیزیں ہو گئی تو اس پر نیت عشق مار نے ناراج گی نہیں جت آئی تو یہ جو انہوں نے کل کہا اس سے ان کی منشا پر سوال کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی ناراج جاہیر کر رہے تھے کھل کر یہ پہلی ہوا جب اس طرح سے انہوں نے کھل کر کھل 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 پولٹیکل مقصد ہے لیکن ادھر نیتیس کمار نے کہا ادھر اکھل سیادر نے بھی کہ کھل 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 راج میں سمجھو ہوتا نہیں کر سکتے ہمیں ہم جہاں دوسرے اسطحان پر ہے تو پھر بیہار اور اتر پریش ایک سو بیس سیتے اور کہا پائے گی آپ کو لگتا کھل سیادر بھی ناراض ہے جس پولٹیکل پہلو پر آنا چاہتے تھے وہاں تو آنا ہی پڑے گا نا ہمیں سمباد میں دیکھ یہ 120 سیٹے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم لوگ بہت 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 کھل کر کر جیسے ڈاکٹر چیر جو آج نتیش کمار ڈر رہے ہیں یا اکھلیس یاد ڈر رہے ہیں کانگریس پارٹی کو یا ہمان سورین بھی ڈر رہے ہیں تو یہ لوگ بہت ادار ہو جائیں رہے ہیں کہ وہ بہت ادار ہو جائیں گے بہت 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 ڈر راج ملا کر بہت جیتے بہت جیت جائے گی چھے جیت جائے گی تو اس سے کانگریس کی صحت پر کیا فرق پڑ جائے گا تو کانگریس نہیں تو اس کا بہت آسے تو اس کا آسے تو یہ ہوا نا جی بہت جھان خند اور اتر پر یا کانگریس سکتی رکھانے کلیے خود الگ سو بنا سو جگ بہت اچھا پر فارم کر جیت جائے تو کانگریس کا جو مرال ہوگا اس کے بعد کانگریس کہے گی کہ بھائی آپ کے ساتھ الائنس میں لڑکے ہم دو سیٹ جیتے ہیں اسے بڑی ہے کہ ہم جیدہ سیٹ لڑتے ہیں کچھ فرینڈلی فائٹ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ بھی لڑ لیجیے ہم بھی لڑتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے یہ اس تیتی بی جے پی کو فائدہ پہنچائے لیکن اس میں بھی کانگریس یہ سوچ سکتی ہے کہ بی جے پی کو اب کتنا فائدہ ہو جائے گا 65 سیٹ ہے تو اس کے پاس اتر پردیس میں 64 سیٹ ہے تو اور کیا فائدہ ہو جائے گا تو کانگریس اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اور ایک دیکھئے کانگریس کے طرف ایک روجہان جو بنا ہے کرناٹک سے مسلم وٹ کا ایک جو روجہان بنا ہے سماج وادی پارٹی کی اصلی نراجگی اصلی جو جو فرسٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ مسلم مداتاؤں کے بیچ میں کانگریس کا امرجنس ہو رہا ہے کانگریس کی طرف ان کا روجہان بنا ہے اور ابھی تھوڑے دن پہلے دس دن ہوئے جو پشمی اتر پردیس کے سب سے بڑے مسلم نیتاؤں میں مانے جاتے ہیں عمران مسود انہوں نے واپسی کی کانگریس میں گھر واپسی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اب کب میں جانے تک ہم کانگریس میں رہیں گے تو یہ جو روجہان ہے اور دوسری طرف جو بی جے پی جے سماج وادی پارٹی کے سب سے بڑے مسلم نیتاؤں ہیں آجم خان ان کا پورا پریوار ابھی ساتھ ساتھ سال کی سجا ہو گئی جیل جانے کی اب اس میں سے کوئی چناؤں نہیں لڑ سکتا ہے جو بس پا سپا کے ساتھ پہلے چناؤں لڑتے رہے تھے اتیق احمد ان کی موت ہو چکی اور مختار انساری اور ان کا پورا پریوار بھی اب آگے چناؤں نہیں لڑ پائے گا تو مسلم چہرہ نہیں ہے اور کانگریس کے طرف ایک روجہان بن رہا ہے تو سماج وادی پارٹی کو ایک سمپل صرف سیٹوں کی دکت نہیں ہے اس الائنس میں اور کئی طرح کی دکت ہے اور وہ دکت ابھی آگے ہوگی یہ دیکھئے ابھی اگر کانگریس بڑھیا پرفارم کر گئی پانچ راجیوں میں تو کانگریس اتنا اسیٹیو ہو جائے گی اپنا پاور اتنا دکھانے لگے گی کہ تب بھی الائنس بھی کرنے کا خطرہ ہو جائے گی تو دونوں ہی استیتیوں میں اگر کانگریس اگر اچھا پرفارم نہیں کرے گی تب ہی آپ مان کے چلیے کہ الائنس جس روپ میں ابھی ہے اس روپ میں رہے گا کیونکہ پھر کانگریس کی مجبوری ہو جائے گی کہ وہ ریجنل چھت ربز کی بات مانے اور ان کے حساب سے سیٹوں کا اپنی جتنی سیٹیں وہ دے رہے ہیں اتنا لے کے چناؤ گئے کانگریس اگر جیت گئی تو وہ اسرٹ کرے گی اور اسی لیے کانگریس ابھی یہ تمام الائنس کی جو باتیں ہیں وہ نہیں ہونے دینا چاہ رہے گی دیکھئے کانگریس کے ساتھ سماج سماجوادی پارٹی کے جو جھگڑے کی بات ہے دونوں پارٹیوں کی الگ الگ جھگڑوں پر دونوں کی الگ 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 اس پر اگر ہم لو بات کریں تو سماجوادی پارٹی کے ساتھ جو پرابلیم ہے سماجوادی پارٹی نے پہلے چھے سیٹوں پر امیدوار اتارے پھر بات ہوئی کمال لات جو وہاں پردیش ادھیاکش ہیں اور مکہ منتری پت کے دعویدار ہیں ان سے اخیلے سے یادوں کی بات ہوئی ان کے دوسرے لوگوں نے بات کی وہاں جا کر کے تو کانگریس کے طرف سے دو سیٹ دینے کا آفر تھا کہ پرتک آتماک روپ سے آپ دو سیٹیں لڑیئے ابھی بہت اچھی استطیق ہے کانگریس کی کانگریس اپنا لڑنے دیجئے اس کو اس کے بعد سماجوادی پارٹی نے اور کینڈیٹ سے ناؤنس کر دیئے 18 سیٹوں پر کینڈیٹ دے دیئے کانگریس سے پوچھا نہیں اب کہہ رہے ہیں کہ کانگریس نے ہم سے نہیں پوچھا ہم نے لسٹ دیکھی تو دیکھا کہ ان 18 سیٹوں پر بھی کانگریس نے کینڈیٹ دیا ہوا ہے پہلے آپ نے 18 سیٹوں پر کیوں کینڈیٹ دیا 18 سیٹ لڑنے کی استطیق ہے تھوڑے سماجوادی پارٹی کی مدی پردیس میں جہاں بی جے پی اور کانگریس کی سیدھی لڑائی ہے تو یہ ایک طرح سے ٹکراؤ بڑھانے والی بات اور بیہار میں بھی آپ دیکھئے ٹکراؤ بڑھانے والی بات کانگریس کے ساتھ کیا ہے کہ کانگریس کے کوٹے کا ایک منتری نہیں دے رہے جیسا آپ نے کہا کہ جیٹی ہوگا جیٹی ان کو مانتری پر دینا ہے جو نہیں دے رہے عرد یہ دو مانگ رہے ہیں نا انہیں مانگ رہے ہیں وہ تو ایک بھی دین بات ہوئی ہے کہ یہ کہ لیلی جی آپ مانجھ جائیے تو پھر تو اس کا جو ڈیو ہے آپ نہیں دے رہے اور یہ بات آو آوٹ آف کونٹیکسٹ آوٹ آف کونٹیکسٹ یہ بات کہیں कی کانگریس کے منترک منتر سمیں جو سرکار تھی اس نے ہماری بات نہیں سنی یہ out of the context تھی اور انہوں نے بی جے پی کے نتاؤں سے اپنی دوستی دکھائی جس کے دو مائنے ہیں بہت صاف دو مائنے ہیں ایک کانگریس پر انہوں نے دباؤ بنایا حالانگی کانگریس بھی سمجھ رہی ہے کہ اب یہ بی جے پی ان کو ابھی نہیں لے رہی ہے نتیش کمار کو ان کی سرطوں پر بی جے پی کی سرطوں پر جائے تب تو ابھی لے لے کہ آپ آ جائیے اور ہمارا مکہ منتری بنا دیجئے اب اپنے سرطوں پر نتیش کمار کو جا نہیں سکتے ہیں انہوں نے ایک میسیج بہت خوشیاری سے نتیش کمار نے موتیہاری سے ایک میسیج بیہار کے مدداتاؤں کو دیا کہ ہم ہم اوپن ہیں ہم بی جے پی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ابھی سے وہ رہیں گے آر جیڈی کے ساتھ ہی لیکن یہ میسیج جو بنواتے رہیں گے تاکہ ووٹ کرنے جب جائے مدداتا تو یہ مان کے ووٹ کرے کہ چلیے یہاں اگر بی جے پی نہیں جیت رہی ہے تو یہاں ہم نتیش کمار کو دے دیتے ہیں یہ بھی تو الٹیمیٹلی بی جے پی میں ہی جائیں گے یہ سٹیٹیجی بہت سارے نیتا اپناتے ہیں گیانی سورجی دیش بھر میں جگن محمد ریٹی یہ سٹیٹیجی اپناتے ہیں نوین پٹنائے کی یہ سٹیٹیجی اپناتے ہیں دو چناؤوں میں لوگ سبھا کے سمیں ڈلی میں ارون تو یہ جو بی ٹیم والا میسج کل بنوائیا ہے نتیش کمار نے وہ مدداتا کے لیے بنوائیا ہے کہ وہ مدداتا اس بات کو ایکسپٹ کرے کہ یہ جا سکتے ہیں بی جیتے ہیں چلی مدداتا ہوں پر نتیش کمار کنفیوز کر رہا ہے یہ ہم مان بھی لیتے ہیں لیکن عجید ہی جو آپ کہا رہے ہیں کہ پانچ راجیوں میں تین راجی یا چار راجی کونگرس جاتی ہے تو وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ بیہار میں صرف چار لوگ سبھا سیٹوں ڈلی میں آئے گی ڈلی میں یہ بات بیچ میں آئی تھے کہ دو سیٹوں پر کانگریس کو دیا جا سکتا ہے پنجاب میں سمجھ ہوتا ہونے کسی تھی نہیں دکھ رہی ہے تو پھر یہ انڈیا الائنس بکھڑی جا گیا نا آم آدمی پارٹی الگ سماجباتی پارٹی الگ جی ڈیو الگ اور لالو یادب بھی کتنی قربانی دے دیں گے لالو یادب کو پتہ ہے کہ بوٹ بینک کیا ہے اور یہ بھی آپ نے جو دوسری بات کہے کہ کانگریس اپنا اپنی بہتری کے لیے اپنی سکتی کو دکھانے کے لیے ان راجیوں میں فرینلی فائٹ بھی کر سکتی ہے تو اصلی ڈیویزن تو مسلمان بوٹ کا ہی ہوگا پھر تو بلے بلے بی جے پی کیا ہو جائے گی بلکل ہو لیکن یہ دیکھئے کانگریس یہ مان رہی ہے کہ اگر پانچ راجوں میں اس کا پرفارمنس بڑھیا ہوا تو جو ریزنل پارٹی ہیں وہ کنسیڈر کریں گے اس کی استطیق کو پھر پہلے کے مقابلے ابھی جتنی سیٹیں دی جا رہی ہیں اس سے زیادہ سیٹ وہ لوگ جرور آفر کریں گے یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے پولٹیکل لوجک سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کانگریس اگر ابھی پرفارم کر دے بڑھیا تو پوزیسن جو اس کے ساتھ سہیوگی پارٹی ہیں وہ اس کو ابھی جیسے تین سیٹ یا چار سیٹ آفر کر رہے ہیں تو ایک سیٹ اور پڑھا کے آفر کریں گے ہم نے پہلے جو اپنے اپنی اس میں ریمارکس میں کہا کہ کانگریس بہتر طریقے سے مول بھاو کرنے کی استطیق میں ہوگی جو ابھی نہیں ہے آج اگر بیٹھ کے سیٹ کے بٹوارے کی بات ہو جاتی دلی میں کسی بینو گو پال اور کسی وہاں کارڈینیشن کمیٹی کی بیٹھ میں تو پھر کانگریس کو اتنی سیٹیں نہیں ملتی جتنی اگر ان پانچ راجیوں میں اچھا پرفارم کر کے وہ مانتی ہے تو ملے گی کانگریس ایک طرح کا جوہا کھیل رہی ہے ایک طرح کا جوخم لے رہی ہے اگر ہار گئے ان راجیوں میں پرفارمنس اچھی نہیں ملی تب تو آپ کو دبوچ کے کھا جائیں گی ریجنل پارٹی جا آپ کو ان کے اپنے اثر والے اسٹیٹ میں پھر تو جو چار دے رہے ہیں وہ تین دیں گے جو تین دے رہے ہیں وہ دو آفر کریں گے کہ بھائی اب آپ کی استطیق تو ہے نہیں اور جو مدداتاؤں کا کانگریس کے کارڈ کرتاؤں کا جو منوبل بڑھا ہے وہ منوبل بھی ڈاؤن ہوگا اگر پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی ہے تو کانگریس کا ایک جو ہوتا ہے نا کہ یہ calculated risk ہے یہ کانگریس نے calculated طریقے سے کانگریس رسک لے رہی ہے پورے ساری چیزوں کو روک کر کے یہ جو ابھی تمام گھٹ بندھن کی باتیں روکی ہوئی ہیں یہ کانگریس کی وجہ سے روکی ہوئی ہیں جو ہم آپ چرچہ کر رہے ہیں کہ ایک ستمبر کے باد اب دو مہینے ہونے جا رہے ہیں کوئی بیٹھک نہیں ہوئی ہے ایک تیرہ ستمبر کی بیٹھک میں جو ساجہ ریلی کرنے کی بات تیہ ہوئی تھی وہ ساجہ ریلی بھی نہیں ہو رہی کمالا نے روک دیا کمالا نے بھوپال میں ریلی روک دی یہ تیہ ہوا کہ بھوپال میں ہوگا اور اسی سمیں ساناتن کا بیواد شروع ہو گیا جو ڈی ایم کے اوگرے نے بیان دیئے تو اس کے بعد انہوں نے ریلی رکوا دی کیونکہ یہ اگر تھا کہ اس طرح ساناتن کا بیروت کرنے والے لوگ اگر اس منچ پر آتے ہیں بھوپال کے تو ایک ایک روس دے سٹیٹ بہت خراب میسیج دائے گا تو انہوں نے رکوا دیا اب تیہ ہوا ہے کہ ناگپور میں ریلی ہوگی لیکن وہ ریلی بھی ابھی چناؤ کے پہلے نہیں ہونے جا رہی ہے ابھی ایسا دیکھ ہم پانچ راجیوں میں پرفارم اچھا کریں گے اور اچھا کر کے پھر اپنی سرطوں پر ہم مول بھاو کریں گے سیٹوں کی اور تب ہم بہتر ڈیل ملے گی اور یہ بات تمام اچھا آج کی تاریخ میں ہم بیہار کے نظیری سے دیکھیں اسی بھی طریقے سے کوئی سمبھاونا آپ کو بنتی ہوئی دیکھتی ہے کہ لوگ نیتی سکمار کو کنوینر ماننے کے لیے قیار ہو جائیں گے یا بنا دیے جائیں گے کانگریس پانچ راجیوں میں تین راج ہے جیجیا ایک چاندہ جیجیا یاا پانچوں جیجیا الگ بات ہے. یا ہار جائیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیتی سکمار کی سمبھاونا اگ بھی بنی رہ گئی ہیں کہ وہ کنوینر بنائے جا سکتے ہیں ہاں ابھی سمبھاونا ہے پتہ نہیں کیوں فرسٹیٹ ہو رہا ہے نیتی سکمار کی پارٹی کے لوگ ابھی بھی پوری سمبھاونا ہے کہ ان کو کنوینر بنا دیا جائے ان کو کوارڈینیٹر منا دیا جائے ان کو سمن میں سمیتی کا پرمخ بنا دیا جائے یا کوئی دوسرا پد کریٹ کیا جائے ان کو دیا جائے یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس لیے ہوگا کیونکہ انہوں نے جاتی گھڑنا کرا کر کے بیہار میں سب سے پہلے اس کا سرے لیا ہے انہوں نے انہوں نے سب سے پہلے جاتی کے آکڑے جاری کیے ہیں وہ سب سے پہلے جیسا ہم لوگ کل پر چرچہ بھی کیے ہیں اس بات پر کی وہ پیدھان منڈل کے جو اگلے سطر میں وہ آرکشن بڑھانے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں وہ اور بھی جو سوشل جو انجینیئرنگ ہے ان سے بہتر ابھی کوئی نہیں کر رہا ہے وہ سوشل انجینیئرنگ کا چہرہ بنے ہیں انڈیا جو گٹ بندن ہے اس کی سوشل انجینیئرنگ کا چہرہ نتیش کمار ہے اس کی علاوہ دوسرا کوئی چہرہ نہیں ہے دوسرے کسی کو آپ نہیں دکھا سکتے ہیں وہ چہرہ شارت پوار مراتھا ہے ممتاب انرجی برہمن ہیں اخیلیس یادو ابھی بہت ینگ ہیں اس پد کے لیے تو کس کو بنائی نیا جو سماجوادی جو تھا تھے اگر ملائم سنگھ ہوتے یا لالو یادو لڑنے کی استطیق میں ہوتے تو یہ لوگ بن سکتے تھے لیکن اب یہ لوگ ملائم سنگھ کا ندن ہو گیا لالو یادو کسی ہے ٹھیک نہیں ہے وہ سکریہ راجنیتی میں ہے نہیں وہ چناؤں نہیں لڑ سکتے ہیں تو سماجوادی اگر جو سوشل مندل 3 کی راجنیتی ہونی ہے سوشل ایکویشن بننا ہے ساماجیک انجینیری ہونی ہے اور اس میں اگر OBC آرکشن کو بڑھا کر کے EBC آرکشن کو بڑھا کر کے آگے راجنیتی میں جانا ہے جو بار بار راہول گاندی کا رہا ہے تیلنگانہ جیسے اسٹیٹ میں بھی انہوں نے بات کہی ہے اور میجورم میں جیسے اسٹیٹ میں بھی یہ بات کہی انہوں نے تو وہ دیش میں پورب سے پسچی مطر سے دکشن تک جب جاتی گھڑنا کیا ایجنڈا چلائے ہوئے ہیں تو اس ایجنڈے کا چہرہ کون ہے اگر ایجنڈے کا ایک ایمبورڈیمنٹ ہو تو اس کا پرتیک آدمی تو نیتیش کمار ہے تو کیوں نہیں انڈیا کا جو ہے اس میں انڈیا کے لوگ نیتیش کمار کو جرور کنسیڈر کریں گے کہ ان کو نیتری تو دیا جائے لیکن بہی ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ نیتیش کمار نے اپنی طاقت کے دم پر وہ نیتری تو لیا ہے کانگریس یہ نہیں چاہتی ہے کانگریس یہ چاہتی ہے کہ یہ میسے جائے کہ ہم نے بنایا ہے اور آپ یاد کریے کہ 2015 میں جب الائنس ہوگا تھا جی ڈی او آر جی ڈی اور کانگریس کا تب بھی کانگریس نے نیتیش کمار کے نام کا پرستہ اور رہول گاندھی تب کانگریس تب نیتیش کمار کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور انہوں نے ہی کہا کہ نیتیش کمار نیتا ہوں اور ہم سب لوگ اس الائنس میں مل کر کے رہے کانگریس بنوائے گی ان کو لیکن اس کے لیے انتجار کرنا ہوگا پانچ راجوں کے چناؤ نتیجے کا اس کے پہلے بنانے کی کوئی اسٹیتی ابھی نہیں دیکھ رہی ہے حالانکہ راجنیتی میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھتی نہیں ہے پردے کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ابھی اس کو اسٹیتی نہیں دیکھتی رہی ہے کہ ان کو بنایا جائے گا ان پانچ راجوں کے نتیجے آنے کے بعد چلی سیٹوں پر تو باتچیت ہو جائے گی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب پانچ راجوں کے نتیجے آئیں گے کنوینر پر بھی کی فیصلہ ہوگا آج دیکھیں للن سنگ جیڈیو کے نیسرل پیچھنے میں پیس کانفرنس کر یا اسٹی اسپس کرنے کی کوشش کی ہے کہ موتیہاری میں نتیج کمار کی سمبوزن سے جو کنفیزن پیدا ہوا کی بی جے پی پھر سے تو انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے ساتھ جانے کوئی شوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے بی جے پی دو کے باز پارٹی ہے بی جے پی نے چھوڑا گھوپا دو ہزار ڈیس کے چھنو میں چھناک پاسپان کی اوری سارا کر رہے تھے اور انہوں نے آج سی پی سنگھ کی اوری سارا کرتے ہوئی یہ بھی کہا کہ ہمارے ایک صحیح یوگی کے دوارہ ہمیں ڈیمیج کرانے کی کوشش کی گئی تو یہ للن سنگھ کا اسٹینڈ تھا لیکن جو ایک چرچہ ہم لوگ اور بھی کرتے رہے ہیں اکھلی اس یادک کی چرچہ ہم نے کر لی نتیس کمار کی چرچہ کر لی جب سیٹوں کو لے کا رگ رہ رگری ہوگا تو جیسا ہم نے کہا کہ تین سیٹے یا چار سیٹے لالوی آدب بھی اسی مزاز میں ہے کیا اس سے ادھیک سیٹے دینے کے لیے لالوی آدب بھی تیار ہوں گے کیونکہ ان کے پاس بھی سیٹے ہیں کہاں انہوں نے ممبے میں کہا تھا تیاک کرنے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن لالوی آدب کتنا تیاکیں گے اور اب لالوی آدب میں سب کچھ نہیں ہے تیسری آدب ہے سب لوگ تیاک کریں گے سب کو چناؤ جیتا ہے وہاں پتا ہے کہ آپ دو سو تیتالیس سیٹ جیت کر کے دو سو تیتالیس سیٹوں پر لڑکے بطب ادھیکتہ سیٹوں پر لڑکے اور آر جی ڈی بائی سیٹ جیت پائی تھی دو ہزار دس میں اور اس کے بعد ایک سمیہ ایسا آیا کہ جب سو سیٹوں پر لڑکے آپ اسی جیت گئے تو یہ جو کمینیشن ہے جو گھنیت ہے چناؤ جیتنے بات کو لالو یادو تیجسوی یادو بھی سمجھ رہے ہیں نتیش کمار بھی سمجھ رہے ہیں کانگریس پاٹی بھی سمجھ رہے ہیں اور آپ یاد کریں ہم کو تو کوئی دھیان ہے ہم لوگ سب اس سمیہ بہت سکریئے اس میں اس چناؤ کو کور کر رہے تھے دو اجار نو کے لوگ سبہ چناؤ کو اسی طرح سے لالو یادو نے اپنے بھائی رامیلاس پاسوان کو لے کر کے اور جا کر کے five star hotel میں press conference کر دی اور press conference کر کے کہا کہ یہ کانگریس کی حیثیت ہے چار سیٹ کی ہم اس کے لیے چار سیٹ چھوڑتے ہیں اور باقی ہم دونوں بھائی سیٹ مات لیے کیا حصر ہوا آپ کو پتا ہے رامیلاس پاسوان کی پارٹی ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائی اور لالو یادو کی پارٹی جس کے پاس 25 ایم پی تھے اس لوگ سبھا میں چاروالی لوگ سبھا میں نو میں پانچ سیٹ بڑھا گی تھی پارٹی تو سب کو پتا ہے سب ہر طرح کی ڈھوکر کھائے ہوئے ہیں ہر طرح کا سب لوگوں نے نتیجے دیکھے ہوئے ہیں اسی لیے کوئی آدمی کسی تاؤ میں آ کر کے تیش میں آ کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا اور جو تیاغ کی بات کہی ہے نا سب نے وہ بہت سوچ سمجھ کی تیاغ کی بات کہی ہے کیونکہ سب کو اندازہ ہے کہ بی جے پی کو روکنے کے لیے کس طرح کی اسٹریٹیجی کی ضرورت ہے کس طرح کی ایک جوٹتا کی ضرورت ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی ڈھیلا ڈھالا گٹ بندھن منا لیا آدھے ادھورے من سے چناؤں میں اتر گئے آدھے ادھورے طریقے سے ٹکٹ مانٹ دی اس طرح کا چناؤں نہیں ہوتا ہے بی جے پی کے ساتھ چناؤں لڑنے کے لیے بڑی بھاری اسٹریٹیجی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک بڑے بڑے نیرےٹیو کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بی جیے پی ہمیشہ ایک بڑے نیرےٹیو پر چناؤں لڑتی ہے تو اس سب کی ضرورت ہوتی ہے یہ بات لالو یاد ہوتی جسو یادو سب کو پتا ہے نتیش کمار کو بھی پتا ہے کانگریس کو بھی پتا ہے جب سیٹ بٹوارے کی بات آئے گی یہ لوگ نشتیت روپ سے بہتر ڈھنگ سے مول بھاو کریں گے سب کو پتا ہے کہ پچھلی بار بھی جب جو سیٹے لڑی اس میں ایک ہی سیٹ جیتی کانگریس پارٹی جیت گئی تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی کے پرتے کچھ تو صدبہ ہو ہے کچھ تو ووٹ کا روجہان ہوگا جب راشتریے چناؤ ہوتے ہیں ہم اسٹیٹ کے چناؤں نہ ہو سکتا کہ کانگریس خارج ہو جائے لیکن راشتریے چناؤں ہے اور سب کو پتا ہے کہ راشتریے اس طر پر چناؤں کانگریس ہی لڑ رہی ہے بیجے پی سی خاص طور سے جس مسلم مطلب آتا کہ ہم لوگ بات ڈیلی میں بیٹھے سمجھ میں آ رہی ہے اور کانگریس کا بھی رویہ جو باتیں بیچ میں چل رہی تھے کہ کانگریس نے بسپا سے مایابتی سے بھی باتشت کے لیے دروازے کھول رکھے ہیں اس پر ہم لوگوں نے چلچا بھی کہتے ہیں اس میں کیا پڑتی ہوئی ہے ابھی اپسن کھلا ہوا ہے وہ باتشت ابھی بھی چل رہی ہے اور اس میں بسپا کانگریس دونوں ان پانچ راجیوں کے چناؤں نتیجوں کا انتجار کر رہے ہیں بسپا اپنی طاقت آج مار رہی ہے مدھے پردیس چھتیسگڑ میں وہاں کی ایک ستھانی پارٹی ہے گونڈوانا گند تنتر پارٹی اس کے ساتھ بسپا وہاں چھوٹا بڑی پارٹنر بسپا ہے چھوٹا اس میں صحیح ہوگی گونڈوانا گند تنتر پارٹی ہے اب ان کی performance وہاں کیسی رہتی ہے اس کو assessment اس کا کر رہی ہے اور مایابتی کی ایک باتشت ایک تالمیل ان کا already پنجاب میں ہے اکالی دل کے ساتھ تو اور دوسرے اور اکالی دل کی باتشت بجے پی کے ساتھ چل رہی ہے تو اس بات کا وہ انتجار کر رہی ہے کہ وہ اپنے options تمام جو ہیں ان کو تول رہی ہیں کہ ہم ہر اسٹیٹ میں چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ الائنس کریں یا پھر کانگریس کے ساتھ الائنس میں جائیں یا اتر پردیش میں پرانا سماجوادی پارٹی کے ساتھ الائنس میں لوٹیں اور کانگریس کو چھوڑ دیں کیونکہ ان کو وہ اپنی دس لوگ سبا سیٹے بچانے کی چندہ ہے اور وہ جانتی ہیں کہ اکھیلے چناؤ لڑکے اس میں سے ایک ڈیسٹ نہیں بچے گی تو وہ دس سیٹے بچانے کی چندہ میں وہ کوئی نہ کوئی الائنس کریں گی سماجوادی پارٹی کے ساتھ انہوں نے پچھلی بار اکھیلے سیادوں کو ان کے جنم دن کی بڑھائی بھی دی اور یہ سب ابھی ہم لوگ اس مامایا وطی کے لیے ہم لوگ کو انتجار کرنا ہوگا 15 جنوری کا وہ اپنے جنم دن کے دن پتے کھولیں گی وہ اس دن تک کوئی پتہ نہیں کھولنے جا رہی ہیں چاہے تین دسمبر کو نتیجہ کچھ بھی آئے جو ڈیسیجن ہوگا 15 جنوری کو ہوگا اس کے پہلے ہم لوگ پھر چرچہ کریں گے اس سمیت تک ہم لوگ کے پاس کچھ اور جانکاری ہوگی لیکن وہ 15 جنوری کو چلیے تھوڑا انجار اور کر لیتے ہیں تین دسمبر بھی مہترپل ہوگا اور 15 جنوری لیکن رانیتی تو چلتی رہے گی اور نتیج کمان نے کیا کہا یہ بھی ہم نے سمجھا آپ سے اور ان کے سارے کانگریس کی کانگریس کے لیے کیا تھے اور بی جے پی کے لیے کیا تھے اور مداتاؤں کے لیے کیا تھے یہ بھی آپ نے بستان سے سمجھا ہے بہت بہت دنے والد ہم اپنے درست کو سے چاہتے ہیں چلتے چلتے یہ بھی اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل لائک سٹی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیے گا اور یہی اس ویڈیو کو آپ فیس بک پیس کے ماندے ہم سے دیکھیں تو پیچ کو لائک کیجئے گا کیوٹر پر میں ہمیں فالو کیجئے تھنے والد